تو دوستو تم سب لوگوں کے ہی کومنٹس میں بہت زیادہ کمپلینز آ رہے تھے کہ بینیز موٹر ورک تمہارا صحیح طرح سے نہیں چل رہا موڈ میں ایشو آ رہا ہے تو دوستو آج ہم بینیز موٹر ورک ہی ڈالیں گے اور تمہارا بھی بینیز موٹر ورک بہت ایزیلی چلنے لگ جائے گا یہ دیکھ سکتے ہو میرا بہت ایزیلی چل رہا ہے گاڑی اندر جا بھی رہی ہے موڈی فائی بھی کر پا رہا ہوں اس کے علاوہ بھار بھی آ رہی ہے دیکھ سکتے ہو پوری کی پوری موڈی فائی ہو چکی ہے اب دوستو ایسے ہی تمہیں بھی اپنے بینیز موٹر ورک سے اپنی کار موڈی فائی کرنے کے لیے سب سے پہلے یہ چار فائلز لازمی چاہیے ہوں گی چار موڈز چاہیے ہوں گی یہ ڈالنے کے لیے تم لوگوں نے سب سے پہلے میری ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں فرس لنک کو کلک کرنا ہے جسی دوستو تم لوگ فرس لنک کو کلک کرو گے تمہارے سامنے جیٹی فائی موڈز کی ویب سائٹ پر بینیز اوریجنل موٹر ورکس کھل جائے گا اس کی سمپلی ڈالنوڈ کے بٹن پر تم لوگ یہاں پر کلک کرنا اور یہاں پر دوسرے پیج پر آ کر ڈالنوڈ کے بٹن پر کلک کر کے اس کو ڈالنوڈ کر لینا اس کے بعد دوستو تم لوگوں نے میری ویڈیو کے نیچے دسکرپشن میں سیکنڈ لنک کو کلک کرنا ہے جسی دوستو تم لوگ سیکنڈ لنک کو کلک کرو گے تمہارے سامنے سکرپٹ اکوی کی ویب سائٹ کھل جائے گی اگر تمہارے سامنے سہی طرح سے سکرپٹ اکوی کی ویب سائٹ کھلتی ہے تو یہاں پر نیچے آ کر ڈالنوڈ کے بٹن پر کلک کر کے اس کو ڈالنوڈ کر لینا لیکن اگر تمہارا ڈالنوڈ نہیں ہوتا ویب سائٹ ایسے کھل رہی ہے کوئی بھی ایشو آ رہا ہے تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے سمپلی میرے سیکنڈ لنک پر آ کر یہ اے بی سوفویر اور بلوک کے نیچے جی ٹی اے فائی لکھاوا نظر آئے گا اس پر تم لوگ کلک کرو گے یہ نیکس پیج کھول دے گا اسکرپٹ اکوی ہوگا اس پر کلک کرو گے اور یہاں پر سہی طرح سے ویب سائٹ کھل جائے گی تم لوگوں نے سمپلی یہاں پر نیچے آنا ہے اور جو بھی لیٹس ورشن والا اسکرپٹ اکوی اس وقت ہوگا تم لوگوں نے اس کے ڈاؤنلوڈ کے بٹن پر کلک کرنا ہے اور اس کو سمپلی یہاں پر ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اس کے بات دوستو تم لوگوں نے تھرڈ لنک کو ڈسکرپٹ اکوی ڈاؤنیٹ ورشن 3.6.0 نائٹلی جو بھی لیٹس ورشن ہوگا اس پر کھل جائے گا ابھی 117 ہے تو تم لوگوں نے لیٹس ورشن کے ایسٹس میں یہاں پر سکرپٹ اکوی ڈاؤنیٹ پر یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہ والی فائل بھی ڈاؤنلوڈ کر لینی ہے اس کے بات دوستو تم لوگوں نے میری ویڈیو کے نیچے ڈسکرپٹ اکوی ڈسکرپٹ اکوی ڈاؤنلوڈ کر لینک کو اور تمہارے سامنے نیٹیو یو آئی کی ساری فائلز کھل جائیں گی اس میں بھی جو بھی لیٹس نیٹیو یو آئی ہو جیسی یہاں پر ابھی 1.9.1 ہے میں یہاں پر سمپلی ریلیس ڈاؤٹ زپ پر کلک کروں گا اور اس کو بھی میں ڈاؤنلوڈ کر لوں گا اب یہاں پر دوستو میں اپنا کروم بند کر دوں گا اور دوستو ایک بار میں اپنا کمپیوٹر لازمی ری سٹارڈ کر لوں گا اس سے کیا ہوگا کہ اگر میرا جی ٹی فائل بیگراؤن پر چل رہا ہے تو وہ بند ہو جائے گا بہت ہی ایزیلی اور پھر تم لوگ شروع سے موڈنگ وغیرہ کر پاؤ گے کیونکہ اگر جی ٹی فائل کھلا ہوا ہوتا ہے تو موڈنگ میں ایشو آتا ہے موڈز نہیں ڈلتے ہیں تو تم لوگوں نے کیا کرنا ہے لازمی اپنے کمپیوٹر کو ایک بار ری سٹارڈ کر لینا پھر ہی موڈنگ وغیرہ کرنی ہے اب دوستو ایک طرف میں اپنا یہ فولڈر کھول لوں گا جس میں یہ ساری موڈز ہیں چاروں کی چاروں یہاں پر آ چکی ہیں اور دوسری طرف میں اپنے جی ٹی فائل کی یا تو مین گیم ڈائریکٹری یا پھر اپنا اوپن آئی وی یہاں پر کھول لوں گا اوپن آئی وی کھولتے ہی دوستو سب سے پہلے میں ایڈٹ موڈ کو یہاں پر آن کر دوں گا اس کو میں یس کلک کر دوں گا تاکہ میں ایڈٹنگ وغیرہ کر پاؤں اب دوستو تم لوگوں نے میری پریویس ویڈیوز تو ساری فالو کی ہوئی ہوں گی ہی اس وجہ سے تمہارا سکرپس کا فولڈر یہاں پر موجود ہوگا اگر تمہارا اوپن آئی وی میں سکرپس کا فولڈر نہیں دکھا رہا ہے تو تم لوگوں نے سمپلی یہاں پر ایمٹی سپیس پر رائٹ کلک کرنا ہے نیو پر کلک کرنا ہے فولڈر پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر سکرپس کے نام سے ایک فولڈر بنا لینا ہے یہ دیکھ لو ایسے ہی سپیلنگ رکھنا سمال میں ہی س سی آر آئی پی ٹی ایس اور اوکے کر دینا اور تمہارا بھی ایسا جیسا میرا سکرپس کا فولڈر بنا ہوا ہے ایسا فولڈر بن جائے گا پھر تم لوگوں نے سکرپٹ کے فولڈر کے اندر جانا ہے اور یہاں پر دوستو ہم نے اب یہ موڈ کھول لینی ہے ہماری SPB 1.9.1 یعنی بینیز موٹر ورک کی یہ موڈ ہے یہ اگر تمہاری ایسی کتابیں بنی ہوئی نظر آ رہی ہیں تو اس کو ڈبل کلک کروگے ونرار پر کھل جائے گا لیکن اگر ونرار پر نہیں کھلتا ہے ڈبل کلک کرنے سے یہ کروم پر یا پھر مایکرو سافٹ پر اپن نوٹ پیڈ پر کھلتا ہے تو اس کو تم لوگ رائٹ کلک کرنا اوپن ویڈ کرنا ونرار آرکائیور سلیکٹ کر لینا یہ ایسے zip فائل کھل جائے گی لیکن اگر ابھی بھی یہ رائٹ کلک کرنے پر اوپن ویڈ کرنے پر ونرار آرکائیور نہیں دکھاتا تو ونرار ڈاٹ کوم کی ویب سائٹ پر جانا اور لیٹس والا ونرار ڈاؤن لوڈ کر کے انسٹال کر لینا پھر تمہارا یہ ایسے ونرار آرکائیور دکھا دے گا تم لوگوں نے سمپلی اس پر رائٹ کلک کرنا ہوگا اوپن ویڈ کرنا ہوگا ونرار آرکائیور کرنا ہوگا اس کو ایک سائٹ پر کر لینا اور یہاں پر تم لوگ جاؤ گے to script folder کے اندر اور یہاں پر یہ جتنی بھی فائلز ہیں یہ ساری کی ساری کو select کر کے اٹھا کر لے کر جا کر click چھوڑ دینا drag and drop کر دینا جی ٹی اے فائیب میں open iv کے scripts کے folder کے اندر جو ابھی ہم نے نیا بنایا ہے یا پھر تمہارا پہلے سے بنا ہوا ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہیں یہ ساری فائلز اس میں آ چکی ہیں اب یہ بنیز موٹر ورک کو میں بند کر دیتا ہوں اب میں کھولتا ہوں release.zip والی فائل پر اس پر میں right click کروں گا open with کروں گا اور ونرار آرکائیور یہاں سے select کر کے اس کو side میں کر لوں گا اب یہاں پر native ui کی ہو سکتا ہے تمہاری دو کی وجہ single file ہو native ui.dll ہی صرف ہو تو تم لوگوں نے بھلے single file ہو یا double file ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اگر ایک ہے تو ایک کو ہی select کر کے اگر دو ہیں تو دونوں کو select کر کے اٹھا کر simply لے جا کر یہاں پر scripts کے folder میں drag and drop کر دینا ہے یہاں پر میرا native ui بھی آ گیا اب یہاں پر میں scripts کے folder سے واپس چلا جاؤں گا gtf کی main game directory میں بھی یہ native ui کی single file یا پھر double file دونوں کو یا single کو select کر کے اٹھا کر لے کر جا کر open iv میں gtf کی main game directory کی empty space پر خالی جگہ پر یہاں پر چھوڑ دوں گا کسی folder میں مت کرنا کسی file پر مت کر دینا صرف empty space میں اس کو drag and drop کرنا اور یہ یہاں پر بھی آ جائے گا اب یہاں پر دوستوں میں native ui کو بھی بند کر دوں گا اور میں یہاں پر کھولوں گا script of v کی file یہاں پر میں right click کرتا ہوں open with کرتا ہوں winrar archiver کرتا ہوں اس کو ایک سائیڈ پر کر دیتا ہوں یہاں پر میں جاؤں گا bin folder کے اندر din put 8 کو اور script of v.dll کو ان دونوں کو select کروں گا اٹھا کر لے کر جا کر gtf5 کی main directory میں open iv میں drag and drop کر دوں گا یہاں پر یہ بھی آ جائیں گے script of v بھی ڈل جائے گا latest والا اس کو میں یہاں سے cut کر دیتا ہوں اب میں last میں ڈالوں گا script of v nightly جو بھی latest version ہو اس پر میں right click کروں گا open with کروں گا winrar archiver کروں گا ایک سائیڈ میں کر دوں گا اور یہاں پر docs کو رہنے دوں گا licenses کو رہنے دوں گا readme کو رہنے دوں گا باقی جتنی بھی files ہیں ساری کی ساری کو select کروں گا اٹھا کر لے کر جا کر open iv میں gtf5 کی main game directory کی empty space پر drag and drop کر دوں گا یہاں پر یہ بھی files آ جائیں گی اس کو بھی میں یہاں پر cut کر دیتا ہوں ابھی بھی دوستو کوئی بھی issue آتا ہے کوئی بھی مسئلہ آتا ہے کوئی بھی problem آتی ہے تو تم لوگوں نے simply نیچے comment کر دینا ہے اور تمہاری comment کا لازمی جواب دے کر تمہاری problem کو solve کرنے کی ہمیشہ کی طرح پوری کی پوری کوشش کروں گا میرے چینل کو یہ دینوب کو لازمی subscribe کر لینا کیونکہ اس چینل کو subscribe کر لوگے تو تمہیں تمہارے comment کا لازمی جواب مل جائے گا اور تمہارے problem لازمی solve ہو ہی جائیں گے تو چینل کو لازمی subscribe کر لینا اب دوستو سمپلی میں سٹیم میں جاؤں گا play کے بٹن پر کلک کروں گا اپنا story mode کھولوں گا GTA 5 کا اور میرے GTA 5 میں بینیز موٹر ورک میں جا کر modding کر کے دکھاتا ہوں upgrade کر کے جب تک میرا GTA 5 کھل رہا ہے تم لوگوں نے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا ہے کوشش کر کے اس پر 1000 likes کر دو کیونکہ بہت زیادہ ویڈیو ہے تو 1000 لائک ضروری ہیں اور آگے اس کو share بھی کرنا تاکہ تمہارے ساتھ ساتھ تمہارے دوست بینیز موٹر ورک ڈال کے upgrading کر کے enjoy کر پائیں اپنی cars وغیرہ GTA 5 میں یہاں پر دوستو دیکھ سکتے ہو میرا GTA 5 کھل چکا ہے اب یہاں پر میں escape دباؤں گا اور میرا یہاں پر map پر آؤں گا تو یہاں پر تم لوگ کو یہ screw driver اور پانہ نظر آئے گا تم لوگ اس کے simply قریب آ کر یہاں پر marking کر سکتے ہو تم لوگوں کو نظر آ رہا ہے بینیز موٹر ورک کا escape دباتا ہوں اور یہاں پر میں تم لوگوں کو اندر جا کر دکھاتا ہوں دیکھ لو یہ گلی ہے یہی پر ہی بینیز موٹر ورک ہوتا ہے جب تم لوگ اس کے قریب کوئی بھی گاڑی میں بیٹھ کر آؤگے تو یہ دروازہ یہاں پر automatically کھل جائے گا اور اس کے اندر تم لوگ خود با خود ہی چلے جاؤگے دیکھ سکتے ہو یہ اندر آ چکا ہے اب یہاں پر اندر آنے کے بعد تمہیں خود با خود ہی یہ modification کا option دے دے گا دیکھ سکتے ہو یہاں پر دکھا رہا ہے engine کو modify کر سکتے ہو یہ mouse کے scroll button سے چلتا ہے یہاں سے میں نیچے آؤں گا اپنے roof کو modify کر سکتے ہو bumpers کو wheels کو بہت سارے options اس میں آ جاتے ہیں تم لوگ ان کو test کر سکتے ہو اور mouse سے click کر کے left click کر کے پکڑ کے اس کو ہلا سکتے ہو گاڑی کے دوسرے angles وغیرہ بھی دیکھ سکتے ہو benny وہاں پر پیچھے کھڑاوائے یہ تمہارا کام نہیں کرے گا automatically ساری modding ہو جاتی ہے upgrading ہو جاتی ہے تمہاری جب upgrading تم لوگ کر لو یہاں سے تم لوگ backspace دباؤگے اور یہاں پر exit کا option دکھائے گا تم لوگ simplyz پر enter مارنا اور یہ تمہاری گاڑی گاڑی پر رہیں گی ہی benny's motor work کی تو دوستو یہ simple سے steps follow کر تم لوگ اپنے gtf5 میں benny's motor work ڈال سکتے ہو پر ہاں یہ بات دھیان میں رکھنا کہ gtf5 latest version ہونا چاہیے at least 1868 ہونا چاہیے ورنہ benny's motor work نہیں چلے گا for example gtf5 350 version میں کوئی benny's motor work نہیں چلتا اس وقت بنا ہی نہیں تھا اس وجہ سے فائدہ نہیں ہے اس version کو نکال کے latest gtf5 ڈالنا پھر تمہارے سارے mod وغیرہ چلنے لگ جائیں گے benny's بھی چلنے لگ جائے گا اس کے علاوہ دوستو menu trainer use کرتے وے اگر اپنا خود شوروم بنانا چاہتے ہو